پاکستان اور دنیا بھر سے لاکھوں دیکھ رہے ہیں اور سننے والوں کو شہید عرشہ شریف کا سلام نظر کم ایک خوفناک اور گندے کھیل کا آغاز ہو چکا ہے میں بہتار پاکستانی میرا آئین مجھے یہ اجازت دیتا ہے کہ جناب میں پاکستان کی فوج اسٹابلشمنٹ ہر ادارے پر فریڈم آف سپیچ کا حق رکھتے ہوئے ان پر تنقید کر سکتا ہوں اور میاری تنقید کر سکتا ہوں نہ کہ ان کے خلاف غلیس پر پاگنڈا کروں لیکن میں کسی کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میرے ملک سے باہر بیٹھ کر غیر ملکی طاقتیں میرے فوج کے خلاف آواز اٹھائیں ہم ان کے خلاف علم بغاوت کریں گے اور اپنی پاک فوج کے خلاف ہما وقت دیا رہیں گے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی آواز کے ساتھ آواز ملائی چاہے ہم بطور پاکستانی تو لڑ سکتے ہیں لیکن اپنی پاک فوج کے خلاف کسی سے ایک لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے اب جناب کچھ بڑی خبریں لے کر اور ایسی بیگ نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر وہاں ہوں اور بہت سارے ثبوت سکرین پر آپ کے سامنے چلواؤں گا آپ نے یہ ویڈیو مستی کرنے کہ کس طرح سے ایک گھناؤنے کھیل کا آغاز ہو چکا ہے اور جنرل آسی منید بی جی آئی اس پی آر پر خوفناک ترین حملہ ہوا ہے یہ جناب بڑے آگ کا کھیل ہے اس کا آغاز ہوا ہے آگ سے کھیلا گیا ہے اور ان کے تانے بانے اسامہ بن لابن کے ساتھ جوڑ کر پوری دنیا میں بین کرنے کی نہ صرف باتیں ہو رہی ہیں بلکہ کس کس کو بین کر دیا گیا ہے اس حوالے سے بڑی امپورٹن ڈیٹیلز لے کر آپ کی خدمت میں حاصل ہوا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کس نے بریک کی ہے اصل حقیقت کیا ہے اس پر بات کا نہ بڑا ضروری ہے دوسری خبر پر جناب ہم نے بات کرنی ہے کہ نظام لپیٹنے کا اشارہ شاہد جو کان عباس صاحب ہیں انہوں نے اجراف ایک بہت بڑی خبر بلی کر دی ہے ایک بہت بڑی خبر بریک کر دی ہے کہ اگلا ہفتہ انتہائی اہم ہے اگر یہ خبر کیا ہے ماتسرا کیا ہے اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے اور حقیقت ٹی وی کے مالک کے حوالے سے خبر میں نے بریک کی تھی تو اس کے بعد ایک تہریری معافی نامہ حقیقت ٹی وی کا جاری ہوا ہے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا وہ کس جگہ پر موجود ہیں کیا معاملہ ہے اس حوالے سے مکمل ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کیا چینل کو لازمیں سبسکرائب کر لیں بلائکن کو دھبا دیں آنے والے تمام طرح ڈیٹھ سے آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناظرکام میں نے آپ کو ڈیپ فرس سے ایک بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کو مذاکرات کی آرڈ بر ہنی ٹریت کیا جا رہا ہے اور یہ مذاکرات نہیں ہیں بلکہ عمران خان صاحب کو انگیج کر کے ایک بہت بڑے اینارو لینا ہے اور عمران خان صاحب کو انگیج کر کے سیاسی میدانوں سے ہٹانا ہے اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کیسے انگیج کریں گے کہ صدر پاکستان کی تاریخ ختم ہو جائے گی وہ جب عہدے سے ختم ہو جائیں گے چیف جس پر پاکستان چلے جائیں گے اور قاضی پاک عیسیٰ کو بلایا جائے گا سادی سنجرانی جو ہیں وہ قائم مقام صدر بن جائیں گے اور پھر کھیل کیا ہوگا نواز شیف جو ہیں وطن واپس آتے ہیں اور پھر عمران خان صاحب کو سیاسی میدانوں سے مانس کر دیا جائے گا یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے لئے عمران خان صاحب کو انگیج کر رہا ہے اور عمران خان صاحب شاید ٹریپ ہو رہے ہیں یہ جانا میں آپ کو خبر دے رہا ہوں لیکن اس سب کے اندر پرویز اللہی کے گھر پر جس طرح سے بڑا آپریشن ہوا اس کی مکمل ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھی لیکن آپ نے ریکھا کہ اس حاگ ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے اب شاہ محمد قریشی کو فون کال کی انہوں نے کہا کہ ہمارا اس پریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے یہ معاملہ نہیں کروایا اور یہ سارا کچھ پنجاب حکومت نے کروایا ہے موسی نقی پاکستان میں نہیں ہے آئی جی پنجاب پاکستان میں نہیں ہے چیف سیکرٹری پنجاب میں نہیں ہے تو پھر کس کے حکم پر یہ غیر آئینی کام کیے جا رہے ہیں وہ کون ہے جو یہ حکم دیتا ہے جبکہ واقعی حکومت پر یہ بات کر رہی ہے کہ چراب ہم یہ کام نہیں کر رہے لیکن دوسری جانب تو یہ بات ہوتی ہے کہ ہم دشمن کے گھروں میں گھس کر آپ کو ماریں گی کیا پرویز الہی ان کا دشمن ہے کہ اس نے فون کال نہیں اٹھائی وہ پلٹنگ جننگ کا حصہ نہیں بنا اس نے مان خان کو نہیں چھوڑا تو دھنکی ہو اس وقت دی گئی تھی کہ میں تمہیں گھر سے اٹھا لوں گا تو اسی نے چردری پرویز الہی کو گھر سے اٹھانے کی کوشش کی ہے اور اب اطلاعات بھی یہ مل رہی ہے کہ دوبارہ سے چردری پرویز الہی کے گھر پر پولیس پہنچ چکی ہے دوبارہ ابھی اس وقت یہ بھی خبر بڑی امپورٹڈ ہے تو اس حد کے اندر ناظرکان تحریک انصاف کے حوالے سے جو بڑی خبر ہے کہ تحریک انصاف نے حکومت کے ساتھ الیکشن کے حوالے سے مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے پی ٹائی رہنماوں نے کہا کہ پرویز الہی کے گھر پولیس اپریشن مذاکرات روکنے کی سادش ہو سکتی ہے اب یہ سادش کون کر رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ لڑائی لڑائی صاف کو رو اسٹابلشمنٹ کا گند صاف کو رو تو میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ شاید یہ اسٹابلشمنٹ گند کو صاف کرنی کوشش ہو رہی ہے جو مذاکرات ہیں تو میڈیا ریپورٹ کے مطابق عمران خان کی زیرے صدار پی ٹائی کا ایک اہنگامی اجراس ہوتا ہے اس پہ چودری پرویز الہی کے گھر پولیس شاہبے کی مضمت کی گئی اور اس حوالے سے مشاورت کی گئی کہ حکومت کے ساتھ الیکشن کے حوالے سے مذاکرات جاری رکھے جائیں گے اور متفقہ طور پر یہ فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے کہ یہ سادش ہو سکتی ہے اور اگر مذاکرات کا عمل ختم کیا گیا تو سپریم کورٹ میں حکومت کو ایک اور موقع مل جائے گا تو ہم موقع جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے اور ہم سپریم کورٹ میں اپنا موقع فرق دیں گے کیا معاملہ ہے اور حتمی فیصلہ جو ہے وہ پھر عمران خان صاحب کریں گے اس حوالے سے لیکن لا عمل جو ہے وہ تو مرتب کر لیا گیا ہے جناب امپورٹڈ حکومت کے اندر سے شاہد فکانہ باسی صاحب نے بھی بڑی لنکا اڑھائی ہے جو اصل خوابہ ہے لیکن انہوں نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی میں اس پر بات کرنا بڑا ضروری سمجھتا تھا انہوں نے کہا کہ معاظرت سے کہتا ہوں کہ آٹا تقسیم کی مد میں بیس ارب سے زائد کی چوری ہوئی ہے جو آٹا تقسیم کیا گیا پنجات کے اندر سے ایک ماہ پہلے جس میں موسی نقوی اور شباز شیف کی تصاویریں لگائے گئیں کہ جناب آٹا فری ہے آئیے ہے وہ معاملہ ہے چوراسی ارب کی رقم سے آٹے کی تقسیم ہوئی چیک کر لیں چوراسی ارب خرچ کر کے غریب کو کیا ملا موجودہ نظام میں سرویسز کی ڈلیوری نہیں کر سکتے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس میں بہت زیادہ کرپشن ہوئی ہے یعنی کہ امپورٹڈ حکومت کے اس طرح سے عوان کا خون چوڑ کر دوبارہ سے کرپشن میں لگی ہوئی ہے ان کا اصل مقصد کیا ٹارگٹ کیا ہے اس سے آپ جناب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو پاکستان کی غریب عوان کی کوئی پرواہ نہیں ہے امار خان صدق کی حکومت میں احساس پروگرام شروع ہوا صحت کارڈ شروع ہوا ہر گھر میں بارہ ہزار بار دیئے گئے راشن دیا گیا ان سب کو ختم کر دیا گیا ہے اور آج کس طرح سے غریب آدمی کے نام کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے یہ میں بڑے افسوسناک خبر آپ کو دیرا ہوں لیکن اس طرح کے اندر شاہیت حکانہ باسی صاحب نے جو اندر کی خبر لی کی ہے اور موجودہ نظام لپیٹنے کا جو انہوں نے ایک بہت بڑا اشارہ دیا ہے اور آہندہ ہفتہ بہت ہے ایک جانب تو پاکستان طریقہ انصاف اور پی ڈی ایم میز کی اوپر بیٹھی ہوئی ہے تو وہی پر جو ایچو افری کہتے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوگے تو پاکستان میں مارشلہ لگا دیا جائے گا تو دوسرے جانب شاہیت حکانہ باسی صاحب جو ہیں آج انہوں نے جی سی یونیورسٹی لاہور میں خطاب کیا اور انہوں نے ایک بات کی کہ موجودہ نظام ناکام ہو چکا ہے یعنی کہ جمہوری نظام ناکام ہو چکا ہے یہ ڈلیور نہیں کر رہا لیکن صد تماشائی بنے بیٹھے ہیں پارلیمان میں دس لوگ ایسے بھی موجود ہیں کہ جن کی کابینا نظام کو چلا سکے یعنی کہ انہوں نے اس امپورٹیڈ حکومت کو یہ فیل کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ پاکستان کو چلا سکے کہ سارے کے سارے جالی لوگ ہیں جو اس پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے اور انہوں نے مزید کہا کہ آج پاکستان کی ادھارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں ملک کی مسائل کی وجہ لیڈرشیپ اور نظام کی ناکامی ہے اور موجودہ نظام ناکام ہو چکا ہے بدقسمتی سے سب تماشا ہی بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے مزید کہا کہ جن ملکوں میں انتشار ہوتا ہے ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے ملک ختم نہیں ہوتے لیکن حیثیت ختم ہو جاتی ہے آج معیشت کی کیا حالت ہے ہماری ترجیات کیا ہیں ہم اس پلیٹ فارم پر کسی کی تعریف کرتے ہیں نہ کسی کی تنقید کرتے ہیں پارلیمان میں ایسے لوگ آئے ہی نہیں کہ جو اہلیت رکھتے ہوں یہ جناب انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ جناب اب جو ہے وہ گیم ہاتھ سے نکل رہی ہے اور یہ بات تو تیہ ہے کہ عمران خان صاحب نے نکلنے کے بعد حکومہ سے اس نظام کا حشر نشر کر دیا انہوں نے اس نظام کو اتنی خوبصورتی سے بینکات کیا کہ وہ آج انہوں نے ایک شخص کو جو اس عمام میں نہاتا تھا اس سب کو ننگا کر دی چاہے اس میں اسٹابلشمنٹ ہو چاہے اس میں آپ کی جوڈیشری ہو چاہے اس میں آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہوں یہ تمام پولیٹیکل گینگسٹس آج جو ہیں اکٹھے ہوئے ہیں صرف ایک شخص سے اخلاق اور اس کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے تو اس سب کے بعد ناظرکان میں نے آپ کو ایک خبر بریک کی تھی حقیقت ٹی وی کے مالک کے حوالے سے کہ ان کو موینہ طور پر آغواہ کیا گیا ہے کیونکہ ان کی ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں دو دن ہو چکے ہیں کہ وہ رضانہ کی بنیاد کے اوپر دو سے تیم ویڈاک کرتے تھے لیکن ان کے ویڈاکس نہیں آ رہے تھے اس سے اس وقت بڑا حلچل مشاہ کر رکھتی بڑے سوال یہ نشان تھے مجھے کومنٹ سیکشن میں لوگ سوال پوچھتے تھے کہ مجرات کدھر گئے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ موینہ طور پر ذراعہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کو اغواہ کر لیا گیا ہے تو اب اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے حقیقت ٹی وی کے بھائی کو جن کا مالک ہے اس کے بھائی کو لاہور سے اٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد حقیقت ٹی وی جو ہے وہ سات گھنٹے پہلے ایک اہم ترین ٹویٹ کرتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ حقیقت ٹی وی کا مقصد ہمیشہ سے اگاہی اور شعور کی ترویج رہا ہے اس کے ساتھ پاکستان اس کے تمام اداروں کی مصبت تشخیص کے لیے یہ چینل ہمیشہ کمیٹڈ رہا ہے اب آپ نے کوٹڈ ورڈ سمجھنے ہیں کہ الفاظ کہاں سے آئے اور یہ الفاظ اصل میں اس طرح کے الفاظ کون بلتا ہے اور یہ الفاظ وہی دینے والے ہیں جنہوں نے ان کے بھائی کو اٹھایا اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ آئندہ بھی رہے گا اس طرح کئی بار اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑا جو شاید چینل کی بہتری کے لیے ضروری تھا چینل ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ ملک اس کی سلامتی اور اس کے ملکات تمام اداروں کی اس مصفت ایمیج کے لیے متحرک رہے گا اور اگر حقیقہ ٹی وی کی جانب سے کسی دارے کی دل ازاری ہوئی ہو تو اس پر ہم معاصلت ہوا ہیں انہوں نے باقیدہ طور پر معاصلت کر لیا کہ جناب ہم دوبارہ پاکستان کے اسٹابشمنٹ کے پرواز نہیں اٹھائیں گے یہ جناب کس حال میں ہوگا بچارا اللہ تعالیم کی حفاظت کرے لیکن یہ الفاظ حقیقہ ٹی وی کے نہیں ہیں یہ الفاظ ان کو لکھ کر دیئے کاؤپی پیسٹ ہوا اور ان کو ٹویٹ اور اکاؤنٹ پر ٹویٹ کرنا پڑا ہے یہ بھی میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں حقیقہ ٹی وی کے بھائی کو اگواہ کیا گیا لاہور سے مبینہ طور پر جو میرے ذرائے ہیں وہ یہ ایٹلیس بتا رہے ہیں لیکن میں جو سب سے بڑی خبر پر ایک بہت بڑا بھانڈا اس کے پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ خبر آپ کے سامنے بریک کرنا چاہتا ہوں اس کی مکمل ڈیٹیل سکرین پر آپ کے سامنے چلاؤں گا اور آپ کو اندادہ ہوگا کہ اگر میرے ملک کے اندر کوئی بات کرتا تو شاید میں اس کی بات کو تسلیم کرتا لیکن بیرون ملک سے جو پرپاگینڈا ہوتا ہے میری فوج کے خلاف میں اس کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھا ہوں گا میں اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوں گا کیونکہ میری فوج ہے میری فوج ہے میرا ملک ہے میں ان پر تنقید کروں تو اچھا ہوگا یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ تصویر آپ بزاری طور پر ایک شخص ہے جس نے داڑی رکھی ہے تو اس کو بتایا جا رہا ہے جناب یہ دی جی ایس پیار جو موجودہ دی جی ایس پیار ہے میجر جنرل احمد شریف جنرل کچھ دن پہلے پریس کانفس کی جو ان کے والے صاحب ہیں اب یہ ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹویٹ کرتے ہیں یہ جناب سامان نیوز سے بھی ملک رہے ہیں اور یہ بہت ساری ایجنسیز جو کی نیوز ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ کام کر چکی ہیں بی بی سی اردو کے ساتھ کام کر چکی ہیں اور یہ ایک ایرانین انٹیلیجنس کے ایک کمپنی ہے نیوز ایجنسی ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں اور کرنٹلیک ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن جناب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ فادر اف کرنٹ تیش ایس پی آر ہیپنس ٹو بی آنڈا انہوں نے بتایا کہ جو کرنٹ تیش ایس پی آر ہیں ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اکمام متحدہ کی دہشتگردوں کی جو سینکشن لسٹ ہیں جنہوں پر بندی لگائی ہوتی ہے ان کی لسٹ میں ہیں کیونکہ ان کے والد صاحب کے جناب اسلامہ میں لادن کے ساتھ ٹائز تھے اور تالیبان کے لیڈرشک کے ساتھ ان کے جو ہیں وہ تعلقات تھے اسلامہ میں لادن کے ساتھ ان کا گھٹ جوڑ تھا تو میجز جنل احمد شریف کے فادر جو ہیں ان کا نام سلطان بشیر الدین محمود ہے وہ جناب گلوبلی ان کو دنیا بھر میں بین کیا گیا ہے یو این کی سینکشن لسٹ میں وہ نام ہے ان کا کہ وہ کہیں بھی دنیا بھر کے مدد ٹریبل نہیں کر سکتے ہیں اور انہوں نے سلطان بشیر الدین محمود نے ڈی جی ایس پی آر کے والد صاحب نے اپنی ایک اورگنیزیشن تیار کی جس کا نام امہ ریکنسٹرکشن تھا اور یہ جناب نیوکلی ریپنس الکیدہ کو پروائیڈ کرتے تھے اور یہ ارکنیزیشن جو ہے ان کی بیعت پر ملا عمر بھی تھے جو کہ تالیبانوں کے امیر تھے اور ڈیویڈ البرائٹس بک پیڈلنگ پیڈل کرونیکل ایکسپرائٹس کے ایک بک جس کا نام میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا میرے سارا کچھ بتایا گیا ہے اور شبیر توری وہ جناب انہوں نے یہ سٹوری پر کام کیا وہ جناب ڈیلی اردو نیٹورک جو ہیں وہاں سے ان کے چیف ایڈیٹر ہیں وہ ان کی جناب ملٹنسی کے اوپر ایکسرمیزم کے اوپر بڑی نصر ہوتی ہے تو وہ بھی یہ خبر بریک کر رہے ہیں تو ایک اور در آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں کہ یہ جناب جو ان کے والد صاحب ہیں بشیر الدین ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے دو دار آٹھ کے اندر بھی تعلقات تھے اور پھر یہ جناب سینکسنلس میں آ چکی ہیں القاعدہ کی ان کے جناب دائش کے ساتھ تعلقات ہیں اور الڈراشی ٹرس وفاہ ہمینٹین ارڈرانیشن ام تعمیر نو القاعدہ اور مجید عبدالچودری محمد تفیل محمد عمر غلام نبی ان کے ساتھ انڈویجل سے جنگتا ہے کام کرتے تھے یونائٹین نیشنز نے ان کے پر پبندی لگائیت کی ہوئی ہے تو یہ ہماری فوج کے خلاف ایک گھٹیا پرپاگنڈا ہو رہا ہے کہ ایک تائمنز کے اوپر آ کر کہ جہاں پر دشمن ہماری فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے دشمن ہماری فوج میں درات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجودہ ڈیجی ایس پیار کے والد جو ہیں وہ اچناب القاعدہ دائش کے ساتھ جو ہیں وہ ملحق تھے اور وہ جو القاعدہ ہے ان کو نیوکل ریپنز پروائیڈ کرتے تھے یہاں تک کی جو خطرناک چیزیں ہیں کہ ڈیجی ایس پیار میں جنرل احمد شریف جو ہیں ان کے والد صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا یا ان کے والد صاحب کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا یہ ہمارے مجودہ آرمی چیپ اور مجودہ ڈیجی ایس پیار کو ٹارگٹ کیا گیا تو اس کے اوپر ہم ضرور جواب بھی دیں گے اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اب تک کے لئے تین پناہ خیال کے گئے اللہ نے کے بارے پاکستان زندہ بات